چیز کا اندازہ کرو میں آپ لوگوں کو منع نہیں کرتا ہوں کہ یہ ٹک ٹوک مت بناو جو دل کرتا ہے بناو دل راضی ہے جس چیز پر راضی ہے وہ کرو لیکن یہ چیز یاد رکھو کہ وہ چیز کئی اسلام اور پاکستان کے خلاف تو نہیں جاری کئی وہ چیز آپ کو اس طرف تو نہیں لے کے جاری جہاں آپ اپنے کیریئر کو ان فضولیات میں پڑھ کے آپ اپنے آنے والے کل کو برباد کر دیں یقین مانو یقین مانو مسلمان وہ قوت ہے ایک نوجوان مسلمان سارے نوجوان کھڑے ہیں سب سے بڑا نوجوان ہمارے یہ ہے نوجوان قوت جو ہے ہماری اتنی زبردست قوت ہے نا ہم دواروں میں گھر جائیں ہم لوگ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی نظروں سے دشمنوں کو ڈھالنا جاتے ہیں الحمدللہ ایسی کونسی قوت ہے جو ہمیں رہا سکتی ہے ہم مسلمان نوجوان ہیں ہمیں یہ چیزیں شیوہ نہیں دیتی ہمیں یہ چیزیں شیوہ نہیں دیتی آپ کا دل کرتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کیا اللہ کو پسند ہے اگر نہیں پسند تو چھوڑ دو اس کو آپ کے لئے آنے والا چیلنگ بہت مشکل ہے میں یہ سیاسی بات نہیں کروں گا کیونکہ آج یہاں میں قائد عظم ہے میں اپنا فرض ادا کر کے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آنے والے سچاپ سے آپ کو آگا کر کے جاؤں تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں ہی کہہ سکوں یا اللہ میں ان کو بتا کے آیا تھا میرے بھائیوں میرے شہزادوں یہ نیٹ فلیکس یہ ٹک ٹاپ یہ سارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے طریقے ہیں اسرائی کو دیکھو ان کو پتا تھا احادیز میں ایک درخت ہے جس کے پیچھے دجال بار بار جا کے چھوپے گا انہوں نے اسرائیل کے بید وہ درخت پرانٹنگ کر دیا ان لوگوں نے اپنے آنے والے رکھ کو دیکھے پیاریاں شروع کر دی ہیں مسلمانوں کو بے مقصد چیزوں کے پیشے لگا دیا ہے ہمیں آج اپنا مقصد سمجھ نہیں آتا خور پھوش پھوش آپ امیزن کر لیں آپ کوئی بہت بڑے سٹار بھی بن جاتا ہے مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے صرف ایک چیز کا کہ آپ کوئی بہت بڑا جو سنگر ہیں چلے آپ ٹک ٹاک بنائیں گے وڈیو بنائیں گے کچھ بھی بنائیں گے میرے شہدادو مجھے صرف اتنی بات کا دعا دو دنیا کے سب سے بڑا سنگر کون ہے چرسی ہے کوئی حفیمی ہوگا کوئی شرابی ہوگا دنیا کے سب سے بڑا ڈانسر کون ہے وہ بھی شرابی ہوگا آپ مسلمان ہو آپ خالدن ملید جیسے ہو آپ ٹپ شلطان جیسے ہو آپ کن مقصد کبھی بھی کوئی چرسی ہے حفیمی یا شرابی بنائیں گے آپ کو ٹپ شلطان بننا ہے اب نعرہ لگاتے ہیں کوئی دعوان عثمانی کسی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ اوقات نہیں ہے رسول اللہ کے سب سے رسول اللہ کے غلاموں پہ میں قربان میری یوکرہ کچھ نہیں ہے نعرہ لگانا ہے دعا لگاتے ہیں نعرہ میاں لگائیں گے انرائیلیوں کے کان میں گھتے گا رسول اللہ کی بارگا میں سلام کرے گا اور پھر باپس آئے گا نعرہ تکبیل ہمارے رسول اللہ ہمارے ہنگری ہمارے ہنگری باشا اللہ آپ سب بھائیوں نے جذبہ ثابت کر دیا میری بات تو مائنڈ نہیں کرنا برکل مائنڈ نہیں کرنا فیمیس میں ہوئے نا یہ جن لوگوں کو فیمیس ہوتا دیکھ رہے کچھ عرصے میں دیکھو گی اپنے نسے کاٹ رہے ہوں گے جب انہیں کو پوچھ لی رہا ہوگا یہ بہن مقصد چیز ہے کیوں ہم دوسروں کو دیکھے ہم نے آپ کو پنپلیکس دیو کرتا ہوں تم تو شیر ہو تمہارے اندر دپریشن تمہارے اندر پریشن نے کہا سے آگئی کہ تم صحیح ٹریک میں نہیں جا رہے ایک نظر موڑ کے اپنی زندگی کا مقصد پہچانو اللہ پہلہ آپ کے لئے بہتر ہی کرے گا خالد بن ولید کی بعد سمیں اگر کروں گا کہ آپ موجوانوں کا جذبہ کس طرح کا کس طرح کا خلادی ہونا چاہیے خالد بن ولید رومیوں کیا آگئے گئے روم خطہ کر لیا رومیوں نے پوچھا خالد بن ولید تم یہ کیا لینے آئے ہو خالد بن ولید اب اس مسلمان آجوان کا جذبہ دیکھئے گا اور معاظنہ کیجئے گا کہ ہم کس بات سے پریشان ہیں نوکری نہیں مل رہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے مسئلے خالد بن ولید رومیوں نے پوچھا خالد بن ولید تم یہ کیا لینے آئے ہو خالد بن ولید نے کہا میں نے سنائے رومیوں کا خون بڑا میٹا ہے میں تمہاں خون پی لیا نہیں الحمدللہ اس طرح کا جذبہ پیدا کریں آپ شیئر ہیں